موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں گوشہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز امارات نے آئیم ایف کو پاکستان کے لیے ایکسٹرنل فائننسنگ کی یقین دہانی کروا دی آئیم ایف کا ایکسٹرنل فائننسنگ کے بارے میں ڈونر ممالک کے سفیروں سے رجوع وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ آئیم ایف پروگرام کے لیے عوام پر مزید کوئی بوجھ نہیں ڈالا جائے گا عام انتخابہ نواز شریف دو روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے ولوچستان کی بی سے زائد اہم شخصیات کی نون لیگ میں شمولیت متوقع موسیم لیگ نون کے قائد پارٹی کنونشن سے بھی خطاب کریں گے سائفر کیس چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست پر جیل ٹرائل روکنے کا حکم عدالت نے جیل ٹرائل کی وجوہات پر مبنی تمام ریکارڈ بھی طلب کر لیا توشہ خانہ جالی رسیدوں کا کیس بشرا بی بی کی عبوری زمانت میں توسی بلاول بھٹو نے نون لیگ کو پاکستان مہنگائی لیگ قرار دے دیا بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ اب ہم مزید کسی سیلیکٹڈ کو برداشت نہیں کریں گے ہم کسی کی سپورٹ یا مدد سے الیکشن نہیں لڑیں گے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور آپ شامل کریں گے خبروں کی تفصیل ہیڈلائنز آپ کو پاکستان مہنگائی لیگ کسی پاکستان مہنگائی لیگ کسی پاکستان کیا آپ کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید میں سٹاڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینید کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینید میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن پاکستان اور بین الاقوامی مالیاتی فرم جائزہ مشن کے دمیان پالیسی سطح کے مذاکرات آج بھی جاری ہیں جبکہ نگرہ وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہا ہے کہ آئیم ایف پروگرام کے لئے عوام پر مزید کوئی بوش نہیں ٹالا جائے گا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں پاکستان اور بین الاقوامی مالیاتی فرم جائزہ مشن کے دمیان پالیسی سطح کے مذاکرات آج بھی جاری ہیں جبکہ نگرہ وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہا ہے کہ آئیم ایف پروگرام کے لئے عوام پر مزید کوئی بوش نہیں ٹالا جائے گا مذاکرات میں سرکاری اداروں میں اس لحاظت نجکاری پروگرام کی پیش طرف آمدن بڑھانے اخراجات میں کمی ڈالر انپلوز ادارہ جاتی اس لحاظت ارس پروگرام کے دوران توانائی کے شعبے میں سبسٹی نادے نے بجٹ خسارہ کم کرنے کے اقدامات پاور سیکٹر اور پیٹرولیم سیکٹر کے لئے ری بیسنگ ایڈجسمنٹ اور گردشی کرزے میں کمی کا پلان پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوگا پہلے روز ہونے والے مذاکرات میں آئیم ایف پاکستان کے لئے نو ہزار چار سو پندرہ عرب کا سالانہ ٹیکس حدف برقرار رکھنے پر رضا مند ہو گیا جس کے بعد منی بجٹ نہیں آئے گا آئیم ایف نے پاکستان کو ایکسٹرنل فائننسنگ کے بارے میں ڈونر ممالک کے سفیروں سے رجوع کر لیا ہے یو اے ای نے پاکستان کو ایکسٹرنل فائننسنگ اور سرمایہ کارے کی یقین دہانی کروا دی آئیم ایف جائزہ مشن نے پاکستان میں یو اے ای کے سفیر سے اہم ملاقات کی جس میں پاکستان کی طرف سے ایکسٹرنل فائننسنگ پر دوست ممالک کی جانب سے کروائی جانے والی یقین دہانیوں پر تبادلہ خصوصی سرمایہ کاری فیسلیٹیشن کانسل کی جانب سے بریفنگ دی گئی تھی اور ایس آئی ایف سی کے تحت متوقع سرمایہ کاری اور اس پر دی جانے والے ٹیکسوں کی ریایت پر بھی غور کیا گیا آئی ایم ایف کی طرف سے نئے ٹیکس آئیت کرنے کا مطالبہ نہیں آیا ہے البتہ روامالی سال کا ٹیکس حدف حاصل کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور پاکستان پہلے جائزے کی کامیابی سے تکمیل کے لئے پر امید ہے مذاکرات میں پاکستان آئی ایم ایف پالیسی سطح کے مذاکرات پندہ نومبر تک جاری رہنے کا امکان ہے پاکستان آئی ایم ایف کی بیش تر شرائط پوری کر چکا اقتصادی ڈیٹا بھی شیئر کیا جا چکا اقتصادی جائزے کی کامیابی پر پاکستان کو تقریباً اکتر کروڑ ڈالر کی اگلی قسط ملے گی اسٹاف لیول محایدے کی صورت میں حدی منظوری آئی ایم ایف کا ایزیکیٹیو بورٹ دے گا عام انتخابات کی تیاریوں کے سلسلے میں مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف دور روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں عام انتخابات کی تیاریوں کے سلسلے میں مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف دور روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے سابق وزیر آزم شہباز شریف مریم نواز اور دیگر بھی نواز شریف کے حمراہ ہیں نواز شریف کوئٹا میں اہم سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے نواز شریف سے ملاقات کے بعد بلوچستان کے بیس سے زائد اہم شخصیات کی نون لیگ میں شمولیت متوقع ہے دورہ کوئٹا کے موقع پر نون لیگ اور بی اے پی میں سیٹ ایڈجسمنٹ کے محایدوں کا امکان ہے مسلم لیگ نون کے قائد پارٹی کنونشن سے بھی خطاب کریں گے ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے بتایا کہ نواز شریف اپنی رہائش کا جاتی عمرہ رائیمنٹ سے سخت سیکیورٹی میں ائرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر آزم نواز شریف نے سی پیک، ہیلتھ کارٹ، تعلیم، ترقی، آمن، روزگار، کارومار اور حقوق دیئے تھے یہ سلسلہ پھر شروع کریں گے دہشتگردی اور لوڈ شیڈنگ سے نجات دلائی تھی آمن پھر واپس لٹے گا اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی اپیل پر جیل ٹرائل رکھنے کا حکم دے دیا مزید احوال اس سپورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی اپیل پر جیل ٹرائل رکھنے کا حکم دے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنزیب اور جسٹس سمن رفت امتیاس پر مشتمل دو رکنی بنچ نے چیئرمن پی ٹی آئی کی سائفر کیس میں ٹرائل کے خلاف انٹرا کوٹ اپیل پر سماد کی دورانے سماد چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وکیل سلمان اکرم راجہ اور حکومت کی طرف سے اٹارنی جرنل نے دلائل دیئے عدالت نے جیل ٹرائل کی وجوہات پر مبنی تمام ریکارڈ بھی طلب کر دیا جبکہ حکم امتنا دینے کی اٹارنی جرنل کے استعدابی مسترد کرتے ہوئے کیس کی سماد سولہ نومبر تک ملتوی کر دی دوسری جانب ڈسٹریک انڈ سیشن کورٹ سستام آباد میں بشرا بی بی کی توشہ خانہ جاری رسیدوں کے کیس اور چیئرمن پی ٹی آئی کی چھ مقدمات میں زمانت کی درخواست پر ایڈیشنل ڈسٹریک انڈ سیشن جج کاہر آباد سپرا نے سماد کی بشرا بی بی کے وکیل خالد یوسف چادری ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے جبکہ چیئرمن پی ٹی آئی کو عدالت پیش نہ کیا گیا اور سابق وزیر آزم کی پیشی سے متعلق ریپورٹ بھی پیش نہ کی جا سکی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ الیکشن کے نتائج پہلے سے کمرے میں بیٹھ کر تیار کرنے اور پی ٹی آئی کی طرح جیت کے خواب دیکھنے والی پاکستان مہنگائی لیگ کو عوام آٹھ فروری کو شکست کی صورت میں جواب دیں گے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ الیکشن کے نتائج پہلے سے کمرے میں بیٹھ کر تیار کرنے اور پی ٹی آئی کی طرح جیت کے خواب دیکھنے والی پاکستان مہنگائی لیگ کو عوام آٹھ فروری کو شکست کی صورت میں جواب دیں گے مٹی میں عوامی جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ انشاءاللہ عام انتخابات میں عوامی حکومت بنے گی ہم اشرافیہ کو نہیں بلکہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کریں گے حکومت میں آنے کے بعد بے نظیر انکم سپورٹ کی طرح ہاری کارڈ بھی بنائیں گے تاکہ کسانوں کو خات بیچ کے حوالے سے مدد پراہم کر سکیں جبکہ بے روزگاری کے حوالے سے بھی ایک کارڈ بنائیں گے ان کا کہنا تھا کہ کچھ قوتیں آج بھی ملک میں تقسیم کی سیاست چاہتی ہیں تاکہ عوام آپس میں متحد نہ ہو سکیں پاکستان پیپلز پارٹی تقسیم کی سیاست کرنے والی قوتوں کے خلاف جد جہد کر رہی ہے بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے عوام کو متحد کرنے اور بلا رنگ و نسل خدمت کی سیاست کی ہے انہوں نے کہا کہ بالخصوص مودی سرکار اور دنیا بھر میں پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرنے والوں کو جواب دینے کے لیے تھر پارکر کے جیالے ہی کافی ہیں ایسی طاقتوں کو پاکستان پیپلز پارٹی بہت اچھی طرح سے ہینجل کرتی ہے بلاول بھٹو نے کہا کہ ابھی انتخابی شیڈیول کا اعلان نہیں ہوا مگر جس جوش و جذبے سے عوام نے جلسے میں شرکت کی اس سے تھر پارکر کا فیصلہ ہو گیا ہے آٹھ پروری کو انشاءاللہ تھر پارکر سے تیر پیپلز پارٹی اور عوام کی جیت ہوگی بلاول بھٹو نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی کار کردگی تھر پارکر کے ترقیاتی کام ہیں آئیں پوچھیں کہ یہاں پی پی کی حکومت کے بعد کتنا ترقیاتی کام ہوا مواصلاتی نظام ائرپورٹ سہت کے نظام سمیت ساری صورت بدل دی یہاں تھرکول بلوک ٹو کا منصوبہ شروع ہونے سے معیشت بدلی جس سے بیس ہزار ناجوانوں کے لیے روزگاہ کے مواقع بھی پیدا ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کمروں میں بیٹھ کر ابھی سے الیکشن کے نتائج اور منصوبے بنانے والوں کو پیپلز پارٹی آٹ پروری کو جواب دے گی ہم کسی کی سپورٹ یا مدد سے الیکشن نہیں لڑیں گے بلکہ اپنی کار کردگی پر انتخابات لڑیں گے اگر عوام نے اپنا فیصلہ ہمارے حق میں سنایا تو خدمت کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور اگر کسی اور کو منتقب کیا تو وہ بھی نتائج کو قبول کریں گے بلاول بھٹو نے کہا کہ عوام نے پانچ سال سیلیکٹڈ راج بھکتا ہے اور اب ہم مزید کسی سیلیکٹڈ کو برداشت نہیں کریں گے انتخابات میں عوام کے پاس تین آپشنز ہوں گی پہلا تحریک انتشار جس نے عسکری تنصیبات پر حملے کیے اسے عوام رت کریں گے پی ٹی آئی کی طرح نقل کر کے الیکشن جیتنے والی پاکستان مہنگائی لیگ کو عوام شکست دیں گے اس موقع پر بلاول بھٹو نے مٹھی کے عوام کو دیوالی کی مبارک بات بھی دی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد موسیقی